موڈی کے نئے ریسفل میں جو نئی جمعیداری دی گئی ہمارے ساتھ گرامیڈ بکاس اور پنچائیتی منت کینڈری وانتری گراز سنگھ جی موجود ان سے بات چیت کریں گے آپ اس سے پہلے بھی آپ جو فسری مطسے کا کام دیکھتے تھے وہ بھی گاؤں رورل عام آدمی سے جڑا ہوا تھا اور ایک بار پھر یہی اسی طرح کی جمعیداری آپ کو نوازہ گیا ہے کس طریقے سے لیتے ہیں اس چنوٹی کو آپ دیکھئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بنابٹی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جمعیداری جمعیداری ہوتی ہے میں بیہار میں رہوں یا دلی میں رہوں سنگٹھن میں رہوں یا سرکار میں رہوں میں ایم ایس ایمی میں تھا تو بھی میں ان جمعیداریوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا پرینام ایک میں گاؤں سے جڑا ہوا گوبر کا پینٹ بن بایا تھا جس کو گٹگری جی نے لانچ کیا اور جب دوسری بار سرکار آئی تو موڈی جی نے مجھے اینیمل ہسپینڈری فیسری اور ڈیڈی کا بھار دیا میں کہوں کہ لوگوں نے میڈیا نے میرا مجاک بھی اڑایا جب میں نے بھارت کا دودھ میں پروڈیکشن دنیا کا سب سے ادھیک ہے لیکن پڑ کیپٹا جو ہمارے جانبر ہے گائے ہے اس کا دودھ ہیلڈ سب سے کم تو ہم نے ٹیکنلوجی کا موڈی جی ٹیکنلوجی کو تو میں نے جیسے آدمی میں سروگٹ مدر اور ٹیسٹیو بیبی ہوتا میں نے جانبروں میں بھی آئی بی ایف ایک اتیس لیب کھلا اور اس کے مادہم سے میں نے کہا کہ اب بچیا پیدا ہوگی پانچ لیٹر گائے کے پیٹ میں تیس لیٹر کی چالیس لیٹر کی فیکٹری لگے گی ایک چینل نے میرا مجاک بڑھایا لیکن میرا یہ ایموشن تھا کہ بھارت کے کشانوں کا اگر ترقی ہے تو ان کے بریڈ کو بڑھانا تو آج میں اپنے ایموشن کے ساتھ گاؤں گریب کشان کے لیے کام کرتا ہوں اور ان چنوتیوں میں سارے گاؤں گریب کشان ہی جورے ہیں تو پردھان منتری کے سپنوں کو پردھان منتری کے بھیجن کو لوگوں کو گھر کیسے اپلب دھو سرک کی کنیکٹیویٹی کیسے ہو سات کروڑ سے اوپر سیلپ ہیلپ گروپ ہے ان کا بہتر آمدنی کیسے بڑھے ستر لاکھ اس میں اسے زیادہ سیلپ ہیلپ گروپ کا ایونٹ ہے وہ کیسے ہو جمین جو آج ڈیجیٹل کے مادہم سے اس کو کمٹرائزیشن کے مادہم سے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے وہ کیسے لوگوں کو سبدہ پردان کرے پنچائیتی راج اور گرامین بکاس یہ دونوں ایک دوسرے کا پورک ہے یہ جتنے کام ہوں گے ہیں گاؤں میں ہوں گے ہیں اور گاؤں کی ایونٹ ہے پنچائیتی راج یہ دونوں ملا کر کے ایک آت نربھر بھارت کا سپنا ساکار ہوگا مطلب بلکل آپ جو پچھلا آپ کا منترالہ تھا یہ آپ کی جو ایکسپرٹیز مانی جاتی ہے بطور منتری بیہار میں اس کا فائدہ آپ اس میں کر پائیں گے کیونکہ گرامین بکاس تب ہی ہوگا جب روجگار ہوگا اور روجگار کے تمام سکیم پہلے سے موجود ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دیش کی آتما گاؤں میں میں بچپن سے سن رہا ہوں ابھی بھی کوئی کہتا سکسٹی ایٹ پرسنٹ کوئی سیونٹی پرسنٹ رولر پاپلیشن ہے لیکن ورک فورس تو گاؤں میں ہی ہے میں دو ہزار چھاڑ پانچ میں جب باجپی کی شرکار آئی تھی تو محلاؤں کا یوگدان ورک فورس میں بتیس پرسنٹ تھا لیکن یوپی شرکار کے کارجکال انت ہوتے ہوتے وہ گھٹ کے چھبیس ہو گیا اور ایک آنکڑے ہیں کہ اگر محلاؤں کے ہاتھ میں آدھی آوادی کو روجگار دے دیا جائے تو جی ڈی پی میں ڈیڑھ سے دو پرسنٹ کی برہوتری ہوگی یہ بھی چھنوتی ہے تو میں ان چھنوتیوں کا کیسے سامنا کروں گا آج تو پرثم دن ہے جب پہلے ہمارے جو منتری انہوں نے جو بنایا بلو پرنٹ اس کو کیسے جمین پر اتارنا اس کو کیسے بہتر اور کرنا یہی مینا چلی یہ تو منترالے کا سوال ایک چھوٹا سا پولٹکل سوال بھی بنتا ہے کہ جس سکیل پہ منترالے بدلا گیا ہے کیا مول منتر دیا گیا مطلب آنے والے چناؤں یا پھر اتر پردیس کے چناؤں ہیں تین بڑے تیس میں چناؤں ہیں پھر چوبیس میں لوگ سبح چناؤں ہیں یا پھر چیزوں کو ڈیلیور کا جادہ کرنا کچھ تم کل دیکھئے آج دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے ایک چناؤں نہیں ہے آج بنگل کا چناؤں ختم ہوا اب یوپی کے چناؤں کی چرچہ ہے تو پھلانے جگہ کی چناؤں کی چار اسطانوں کی چرچہ پھر تیسرے چناؤں کی پھر پنچائت کی چناؤں تو اگر یہ چناؤں کو اس سے نظر نہ دیکھے ہیں موڈی کے ایموشن اور ڈیبھوشن کو دیکھے ہیں جو پہلا دین سنسط کے شیری پر متھا ٹیکا وہ ڈیبھوشن اور ایموشن کو دیکھے ہیں بکاس کشانوں کی آمدنی بڑھانا گاؤں گریب کشانوں کو ایک نئی جندگی سے نئی طرح کی جندگی جینے کے لیے اگرشر ہونا ایک آتنیر بھر گاؤں کیسے ہو آتنیر بھارت کیسے بنے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمعیداری موڈی جی نے لی ہے اور موڈی جی کے جمعیداری کو ہم ان کے سپنوں کو ان کے بھیجن کو جتنے بیبھاگ جتنے منتری ہیں شارے منتری جو بیس گھنٹا خود کام کرتا ہو ہمیں تو لگتا ہے کبھی کبھی پتہ نہیں سوتے ہیں کی نہیں سوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ سوہبابی کے اتنا کام کرتے ہیں کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ میں ان کے طرح اتنا کام کروں نہیں کر پاتا ہوں بلکل یہ تھے مانینی منتری گریراج سنگھ جی جن کا بہت صاف کہنا ہے کہ پرانے انبھو نیمنترالے میں بھی کام آئیں گے اپنے کیمرے سے گمیتر آئے کے ساتھ کندن سنگھ نیو سٹینڈ فور ڈلی موسیقی